بیہار میں کانگریس کی بھومی کا بڑی ہونے والی ہے نتیش اور تیجسری کے سمرتن والی سرکار میں کانگریس کے بھی دو سے تین منطری ہو سکتے ہیں بی جے پی سے الگ ہونے سے پہلے نتیش کا کانگریس کی کارکاریت دیکش سونیا گاندھی سے فون پر بات کرنا اس کے صاف سنکیت ہیں کہ نتیش اور کانگریس دوہزار ٹوپس میں بی جے پی کے خلاف ایک خاص رڑنیتی پر کام کریں گے اس بیچ کانگریس نے بی جے پی پر بڑا حملہ بولا ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بیہار میں جس طرح سے بی جے پی ستہ سے بے دخل ہوئی ہے اس کے بعد بی جے پی کے ساتھ ساتھ امیش شاہ اور پی ام موڈی کی بھی کافی کرکری ہو رہی ہے کانگریس کے ورشنیتہ جیرام رمیش نے بیہار میں ہوئے سیاسی بدلاو کی تلنا مہاراشت سے کر دی ہے انہوں نے دونوں راجیوں کے سیاسی حالات کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانہ سادھا رمیش نے کہا کہ مہاراشت میں بی جے پی نے دل بدل پر کام کیا جبکہ بیہار میں انہیں ناکارہ اور بے دخل کر دیا گیا منگلوار کو نتیش کمان نے انڈیا سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا تھا کانگریس نیتہ نے ٹویٹ کیا بیہار میں کوئی آپریشن لوٹس نہیں تھا کوئی کیش نہیں پکڑا گیا کوئی ایڈی ریڈ نہیں ہوئی کوئی اسم کا سی ایم نہیں تھا کوئی ریزورٹس کی یاترہ نہیں تھی سب کچھ بیہار کی سٹائل میں کم خرچ اور سبے طریقے سے ہوا سی ایم کو سب سے بڑے دل اور انے کا سمرتھن ملا مہاراشت میں بھاچپا نے دل بدل پر کام کیا بیہار میں بھاچپا کو نکارہ اور بے دخل کر دیا گیا بیہار میں دگج نیتہ آر سی پی سنگھ کی جیڈیو سے ویدائی کے بعد سیاسی حلچل تیز ہو گئی تھی نتیش نے آروپ لگائے تھے کہ بی جے پی ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے منگلوار کو پارٹی کے ویدائکوں اور سانسدوں کی بیٹھک بلائی ادھر بیہار ویدہان سبھا میں سب سے بڑی پارٹی آر جڈی نے بھی مہا گڑ بندن کی میٹنگ شروع کی پور مکہ منتری رابڑی دیوی کی آواز پر ہوئی بیٹھک میں ویدائکوں نے نیتیش کمار کے نام پر موہر لگا دی اس کے بعد نیتیش نے شام چار بجے راجی پال سے ملاقات کی اور اسطیفے کی پیشکش کی مہاراشت میں ایک ناشندے کے سمرتن والے ویدائک سورت اور گوہاتی روانہ ہو گئے تھے بعد میں ہوئے سیاسی گھٹنا کرم میں ادھر تھاکرے نے مکہ منتری پس سے استیفہ دے دیا تھا ادھر شیف سیرا کے باغی ویدائکوں نے بی جے پی کو سمرتن دے دیا تھا بعد میں شندے راجی کے مکہ منتری بنے منگلوار کو ہی قریب چالیس دنوں کے لمبے انتظار کے بعد مہاراشت میں کیبینیٹ وستار ہوا ہے جے رام رمیش کے اس ٹویٹ میں بی جے پی کو اس کی کرنی کی یاد دلائی ہے دی بی لائف کی رپورٹ